اسلام علیکم ڈیفنس ایورڈز فرنڈز آپ سے چند روز پہلے شیئر کیا تھا کہ ارجنٹینہ کی ائر فورس کے نئے فائٹر کی ایکوزیشن کی دوڑ میں جی ایف سیورٹین تھنڈر بلوگ تھری اور ایف سکسٹین میں مقابلہ آخری مرحلے میں ہے اس بارے میں تازہ ترین اور اہم ڈیولپنٹ پر بات کریں گے اس کے علاوہ بھارت کی ایم کیو نائن ایکوزیشن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹس سٹارٹ فرنڈز اس سے پہلے اس ویڈیو پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ امریکہ ڈینمار کے زیر استعمال ایف سکسٹینز ارجنٹینہ کو آفر کرنے پر غور کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ارجنٹینہ کے لیے ایف سکسٹین یا جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری میں سے کسی ایک کی ایکوزیشن آخری مرحلے میں ہے تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق امریکی انتظامیہ نے کانگریس کو اس بارے میں آپ نے ٹویٹر ہینڈل پر آپ کو چند روز پہلے ہی اپ ڈیٹ دے چکے ہیں امریکہ کی جانب سے ڈینمار کی فضائیہ کے زیر استعمال رہنے والے 38 ایف سکسٹین فائٹر ایئر کراف کی ارجنٹینہ کو فروتھ کیلئے کانگریس کی اجازت مانگی گئی ہے ڈینش ایئر فورس کے 38 ایف سکسٹین تیارے اس وقت سٹوریج میں ہیں جس میں سے 6 ایف سکسٹین بلوک ٹین اور 32 بلوک فیفٹین سٹینڈڈ کے ہیں ارجنٹینہ کو ان استعمال شدہ تیاروں کی فروتھ کی مالیت 338 ملین ڈالر سے زائر متوقع ہیں جبکہ اس کے ساتھ ہی نورویجیان ایئر فورس کے زیر استعمال چار پی 3 سی اورین میری ٹائم پٹرول ایئر کرافٹ بھی جو اس وقت سٹوریج میں ہیں ان تیاروں کو بھی فروتھ کے لیے کانگریس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے ان تیاروں میں سے ایک انٹی سبمرین رول کے لیے ایکیپڈ ہے جبکہ ان چاروں تیاروں کی مالیت 108 ملین ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے یوں ان دونوں ریسیلز کی ارجنٹینہ کیلئے مالیت 446 ملین ڈالر متوقع ہے دوسری جانب جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 جو اس سے پہلے ارجنٹینہ کو آفر کیے گئے اور اس کو ارجنٹینہ کی ائر فورس نے سلیکٹ بھی کر لیا تھا اس ڈیل کی مالیت 660 ملین ڈالر بتائی گئی ہے جس میں 12 جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سنگل سیٹ ویرینٹ اور 3 ڈیول سیٹ ائرکرافٹ پلس ویپنز پیکچ شامل ہیں پرنس ڈینمارک امریکی ایف سکسٹین پرگرام کی یورپین پارٹیسپیٹنگ ائر فورسز میں شامل تھا جس میں اس کے علاوہ بیلجیم، نوروے اور نیدر لینڈز بھی شامل تھے یہ چاروں والے دراصل امریکی ائر فورس کے بعد ایف سکسٹین استوال کرنے والے پہنے بینالپامی کسٹمرز ہیں گو کے ویپنری اور صلاحیت کے اعتبار سے یہ ایف سکسٹین بلوک 10 اور بلوک 15 تیارے ارجنٹینہ کو آفر کیے گے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سے کم صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی لائف یعنی فلائٹ آرز بھی بہت محدود رہ گئے ہیں لیکن سیکنڈ اینڈ ہونے کی وجہ سے امریکہ انتیاروں کو ایڈیشنلی پی 3 میری ٹائم پٹرول ہے اکرار بھی آفر کر رہا ہے لہٰذا اس نسبتاً اٹریکٹیو آفر اور سیاسی اثر وصوب کلے کر ارجنٹینہ کی طرف سے ایف سکسٹین ایکوائر کیے جانے کے زیادہ امکراد ہیں اس کے علاوہ دوسری اہم ڈیولپنٹ بھارت کی ایم کیو نائن بی ڈرون کی ایکوزیشن سے متعلق ہے جس کو اب ڈسکس کر لیتے ہیں لیٹسٹ ریپورٹس کے مطابق بھارت اپنی آن فورسز کے لیے امریکہ سے 31 ایم کیو نائن بی ڈرون کی ایکوزیشن کا معاہدہ اس سال بقاعدہ تیہ کر لے گا جبکہ اس صورت میں اسے ڈرون کے گلیوریز امریکہ کی جانب سے دو ہزار پچیس سے آن ورڈ شروع ہو سکتی ہیں اس 3.5 ارب ڈالر کی متوقع ڈیل کے تحت 15 ایم کیو نائن بی سی گارڈین انڈین نیوی جبکہ آٹھ ہارٹ سکائے گارڈین ایم کیو نائن بی ڈرونز آرمی اور ائر فورسز کے لیے اقوائر کی جائیں گے اس ڈرون کے بارے میں جنرل آٹومکس کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک نیکس جنریشن ریموٹلی پائلیٹڈ ائرکرافٹ سسٹم ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں تسلسل کے ساتھ انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانسلز کے علاوہ کامبیٹ مشلز سر انجام دے سکتا ہے اس ڈرون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یوزر کے دیگر پلاتفارمز اور پارڈز کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے زم ہو کر آپریشن سر انجام دے سکتا ہے ایم کیو نائن بی ڈرون کے دونوں سی گارڈین اور سکائے گارڈین بنیادی خصوصیات کے اعتبار سے سیم ہیں اس ڈرون کا ونگ سپین سیونٹی نائن فیٹ یعنی چوبیس میٹرز ہے اس ڈرون کی لینڈھ یعنی لمبائی 38 فیٹ یعنی 11.7 میٹرز ہے جبکہ اس ڈرون کو ہنی ویل کے تیار کردہ ٹی پیل ڈبل تھری ون ڈیش ٹین ٹربو پراب انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے دو ہزار سات سو اکیس کلوگرام فیول کپیسٹی کے ساتھ یہ پاورفل انجن اس ڈرون کے سی گارڈین ویرینڈ کو پانچ ہزار ناوٹیکل مائلز یعنی 9,226 کلو میٹر سے زائد کی رینج فرام کرتا ہے البتہ سکائے گارڈین کی رینج 6,000 ناوٹیکل مائلز ہے دونوں ویرینڈز کی ٹاپ سپیڈ 210 ناوٹس یعنی 388 کلو میٹرز پر آر ہے ایم کیو نائن بی ڈرون 40,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے جبکہ اس کا سکائے گارڈین ویرینڈ مسلسل 40 اور سی گارڈین ویرینڈ 30 گھنٹے سے زائد کی انڈیرنس رکھتا ہے انڈرونز پر سیڈلائٹ کمیونکیشن کمانڈ اور کنٹرول ڈیڈا لنک پروائیڈ کیا گیا ہے جو اسے اوور دہ ہرائزن فلائٹ کرنے کی صلاحیت دے دے ایم کیو نائن بی ڈرونز کا زیادہ زیادہ ٹیک آف ویڈ 5670 کلو گرام ہے جبکہ اس کی ایکسٹرنل پیلوڈ کپیسٹی 2155 کلو گرام ہے ایم کیو نائن بی ڈرونز پر سینٹر لائن ہارڈ پوائنٹ کے علاوہ ٹوٹل آٹھ ہارڈ پوائنٹس موجود ہیں جس پر یہ ورائٹی آف پیلوڈز کیری کر سکتا ہے ایم کیو نائن بی ڈرونز کا سب سے اہم کمپننٹ جینرل آٹومکس ایرانوڈگل سسٹمز کا تیار کردہ لنکس ریڈار ہے یہ ملٹی موڈ ریڈار ایک ہائی پرفارمنس سسٹم ہے جو ہائی ریزولیشن ہائی کوالٹی ایمیجز پروائیڈ کرتا ہے یہ ایمیجز بادلوں، بارش، ڈسٹ، سموگ اور فوگ میں بھی لیے جا سکتے ہیں کمپنی کی جانب سے اس ریڈار کو کم بیٹ، کم سائز اور کم پاور کنزیوم کرنے والا ریڈار کرا دیا گیا ہے یہ نہ صرف پرسیشن ائر ٹو سرفیس ٹارگیٹنگ بلکہ گراؤنڈ اور میری ٹائم میشنز کے لیے وائیڈ ایریہ سرچ پروائیڈ کرتا ہے لنکس ریڈار پر دو سپارڈ لائٹ اور دو ہی سٹرپ میپ سنتھیٹک برچر مارڈز آفر کیا جا رہے ہیں سپارڈ لائٹ مارڈ اسے دیفائن پوائنٹ پر ہائی ریزولیشن ایمیجری پروائیڈ کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ سنتھیٹک برچر ریڈار اسے بڑے ایریہ کی سرویلنس حاصل پر میری ٹائم رول میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اس ریڈار میں جی ایم ٹائی مارڈ کی بدولت یہ گراؤنڈ پر مدد سٹیشوری کے علاوہ مووین ٹاریرز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے کمپنی کی جالب سے پروائیڈ کردہ معلومات کے مطابق اس سسٹم کے سنتھیٹک برچر ریڈار کی رینج اسی کلومیٹر اور ایم ٹائی یعنی مووین ٹاریر ایگنیفیکیشن کی رینج ساٹھ کلومیٹر ہے یہ ریڈار میری ٹائم سرویلنس رول کے لیے ایم کیو نائن بی سی گارڈین ڈرون کو تین سو کلومیٹر کی سرویلنس رینج فرام کرتا ہے جبکہ اس ریڈار کا ٹوٹل وزن صرف 62 کلو گرام ہے ایم کیو نائن بی ڈرون پر این ڈی ایس فور ٹارگٹنگ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے ریتھیون کے تیار کردہ اس سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فور ہائی ڈیفینیشن کیمراز اور فائی پیکٹرل بینڈ کے علاوہ تھری کلر ڈائیوڈ پمپ لیزر ڈیزنیٹر اور رینج فائنڈر سے اکیپڈ ہیں الوطہ اس کی رینج سے مطالق کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے ایم کیو نائن بی ڈرون میں آٹومیٹک ٹیک آف اور لینڈنگ صلاحیت کے علاوہ ان پر کئی طرح کے پریسیشن گائیڈڈ منیشن کو کیری کیا جا سکتا ہے سکائی گارڈین ورجین پر جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک منیشن کے علاوہ پیوے سیریز کے بومز اور ہیل فائر میزائل کو کیری کیا جا سکتا ہے ان ڈروز کو برین سٹون ائر ٹو گراؤنڈ منیشن اور امریکی ساختہ شارٹ فرینڈ ائر ٹو ائر میزائل سے بھی بوقت ضرورت لیس کیا جا سکتا ہے ایمکیو نائن بی کے سی گارڈین ویڈین پر کانگز برگ کے نیول سٹرائک میزائل کے امریکی نیوی کے لیے تیار کیے جانے والے جوائنٹ سٹرائک میزائل کو بھی انٹیگریٹ کیے جانے کا منصوبہ زیر غور ہے دی ڈرائیو میں اس سال مارچ میں لکھے گیا آرٹیکل کے مطابق جنرل اٹومک سکائی گارڈین ڈرون کے ساتھ نیول سٹرائک میزائل کو انٹیگریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے یہ ڈرون اس قسم کے چار میزائلز میریٹائن سٹرائک رول میں کیری کر سکے گا جبکہ اس میزائل کی ریند تین سو نارڈگل میلز اور اس کا وزن چار سو سولہ کلو گرام ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات